نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں پرشاند شرما پاکستان بانگلہ دیش کے بیچ خیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی ٹیم نے بانگلہ دیش کو پاری اور آٹھ رنوں سے ہرا کر دو زیرو سے شرنکھلا اپنے نام کر لی ہے پاکستان نے اس میچ میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چار وکٹ گوا کر اور پاری کو گھوشت کر دیا جو کافی چوکانے والا تھا مگر یہ فیصلہ پاکستان کے ہی حق میں گیا کیونکہ پاکستانی گنبازوں نے بانگلہ دیشی بلے بازوں کو ٹکنے کا موقع ہی نہیں دیا اور پہلی پاری میں 87 رنوں پر آل اوٹ کر دیا دوسری پاری میں بانگلہ دیشی بلے باز کچھ زیادہ خاص کمال نہیں کر سکے اور پوری بانگلہ دیش کی ٹیم 205 رنوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی بتا دے کہ اس میچ میں پاکستان کے لیے ہیرو ثابت ہوئے فرکی گنباز ساجد خان جنہوں نے پورے میچ میں 12 وکٹ چٹکا کر پاکستان کو اچھی خاصی جیت درج کروائی آپ کو بتا دے کہ پہلی پاری میں ساجد خان نے 42 رن خرچ کر کے آٹھ وکٹ اپنے نام کیے اسی کے ساتھ ساجد خان نے ایک ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اپنی اسی گنبازی کے چلتے ساجد خان نے ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے چوتھا بیسٹ باولنگ فگر اپنے نام کر لیا ہے انہوں نے اس میچ میں پاکستان کے پردھان منتری اور پورو کپتان عمران خان کا ریکارڈ توڑا ہے ان کی اسی گنبازی کے چلتے پاکستان کی ٹیم پہلی پاری میں بانگلہ دیش کو 87 رنوں پر روکنے میں کامیاب رہی اسی کے ساتھ اب اس میچ کے بعد پاکستان کے ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی انک تالیکہ میں بھارت سے ایک ستھان اوپر 36 سنکوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ چکی ہے بتا دے کہ پاکستان کو اب اپنی اگلی ٹیسٹ شرنکھلا لمبے سمیے کے بعد اگلے سال مارچ میں آسٹریلیا کے وردھ کھیلنی ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی